پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو انہوں نے ایک میڑا زبا کر کے گریبوں کو کھلا دیا پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل زبا کر دیا خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بڑی پیش کرو اب انہوں نے اونٹ زبا کیا پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو زبا کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی اب انہیں اپنی منت یاد آئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا ان سے منت کا ذکر کیا سب کے سر جھگ گئے کون خود کو زبا کرواتا ہے آخر عبداللہ بولے اب آجان آپ مجھے زبا کر دے یہ سب سے چھوٹے تھے سب سے خوبصورت تھے سب سے زیادہ محبت بھی عبدالل مطلب کو انہی سے تھی لہذا انہوں نے قررہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قررہ ڈالا گیا عبداللہ کا نام نکلا اب انہوں نے چھوٹے لی عبداللہ کو بازو سے پگڑا اور انہیں زبا کرنے کے لئے نیچے لٹا دیا جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا ابباس سے زبط نہ ہو سکا فوراں آگے بڑے اور بھائی کو خینچ لیا اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا اس کھینچا تانیس میں عبداللہ کے چہرے پر خراشے بھی آئے ان خراشوں کے نشاناتا مرتے دم تک باگے رہے اس دوران بنو مخلوم کے لوگ آگے انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو زبانہ کریں اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے بیٹے کا فدیہ دے دے اب سوال یہ تھا کی فدیہ کیا دیا جائے اس کی ترقیب یہ بتائی گئی کی کاغذ کے ایک کاغذ پر دس اونٹ لکھے جائے دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھا جائے اگر دس اونٹ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ قربان کر دے اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو دس اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے پھر بیس اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالے اب اگر بیس اونٹ والی پرچی نکلے تو بیس اونٹ قربان کر دے ورنہ دس اونٹ اور بڑھا دے جائے اس طرح دس دس کر کے اونٹ بڑھاتے جائے عبد المطلب نے ایسا ہی کیا دس دس اونٹ بڑھاتے چلے گئے ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعدادن سو تک پہنچ گئی تب کہی جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی اس طرح ان کی جان کے بدلے سو اونٹ قربان کیے گئے عبد المطلب کو اب پورا اتمنان ہو گیا کہ اللہ تعالی نے عبداللہ کے بدلے سو اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے انہوں نے قابعے کے پاس سو اونٹ قربان کریے اور کسی کو خانے سے نہ روکا سب انسانوں جانوروں اور پرندوں نے ان کو خوایا امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی ہے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت سو اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا اس سے پہلے دس اونٹ دیے جاتے تھے اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فیدیہ سو اونٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فیدیہ کی تزدیق فرمائی یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیہوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے ان کا چہرہ روشن ستارہ کی معنی تھا قریش کی بہت سی لڑکیا ان سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمینہ سے ہوئی حضرت آمینہ وحب بن عبد مناب بن زہرہ کی بیٹی تھے شادی کے وقتاں حضرت عبداللہ کی عمر اٹھارہ سال تھی یہ شادی کے لئے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے راستہ میں ایک عورت کعبہ کے پاس ان بیٹی نظر آئی یہ عورت ورکہ بن نوفل کی بہن تھی ورکہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے ورکہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھتا کی وقت کی آخر نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا اثار چمکتا ہوگا جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراں اس کے ذہن میں یہ بات آئی اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخصا ہو جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے جنانچی اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے جان کے بدلے میں زباہ کیے گئے تھے اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں ان کی مرضی کے خلافاں کچھ نہیں کر سکتا نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں اور میرے والد باعزت آدمی ہے اپنی قوم کے سردار ہے بیرحال شادی حضرت آمنہ سے ہوئے اب قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے ابزل تھے حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئے گئی آپ فرماتے ہیں جب میں ماں بننے والی ہوں تو میرے پاساً ایک شخص آیا یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس وقتاً میں جھاگنے اور سونے کے درمیان حالت میں تھی عام طور پر اسی حالت کو گنود کہا جاتا ہے اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہاری ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لئے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے اور برائی سے پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا کیونکہ ان کا نام طورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے ایک روایت کے مطابق فرشت نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کی اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بسرہ کے محلاتن بر جائیں گے جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اپنے بائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بسرہ کے محلات روشن ہو گئے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعیدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ وہ آخری پیغمبر ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تزدیق کرنے والا ہوں اور میری بادن جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں اب چونکہ حضرت عیسیٰ یہ بشارت سنا چکے تھے اس لئے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیجینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر آپ کی پیدائی سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئی سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے بھی گئے تھے اس دوران بیمار ہو گئی اور کمزور ہو کر واپس لوٹے قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو عبداللہ اپنے نانحال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے ان کی والدہ بنو نجار سے تھی ایک ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئی انہیں یہاں دفن کر دیا گیا تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کی پاگیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنے نانحال میں ہے تو انہیں لانے کے لئے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بیجا جب وہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا مطلب یہ کہ قافلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی مفاد کے چند ماہ بعد تشریف لائے مطلب نے اپنے والد کی مفادت 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 کی